موسیقی 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 جناب مفدوم امین فہیم کے خلاف کیسز فائنل شعلان آخری مقدمے کے لیے بھرپور مقدمے کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے ہمیں اپنی اس تحریک کی یہ بڑی کامیابی ہوئی ہے آپ بھی اس کامیابی میں مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس موتور پروگرام کے ذریعے وہ کرپشن کو ایکسپوز کیا جائے جو پاکستان کی جڑوں کو کوکلا کر رہی ہے میرٹ کی جو دھجیا بھکی رہی جاتی ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے اس کے علاوہ نائن صافی کو ایکسپوز کیا جائے جو وسلسل آپ اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں میرٹ کا جنازہ کس طرح سے اٹھ رہا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے سابق چیئرمن ہمارے اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے کھول کے بتایا کہ وہ جگہ جہاں پہ میرٹ کا علم سر بلند ہونا چاہیے وہاں پہ میرٹ کے جھنڈے کو زمین میں زمین بوس کر دیا گیا ہے اور وہ ہوا ہے میرٹ کے ساتھ جس کو سن کے روکٹے کھڑے ہو جائے اور آج یہ خبر بڑی امدہ خبر ہے حکومت سنے توقعات کے علم مطابق جناب یوسف رضا گلانی اور مقدوم امین فہین کے خلاف مقدمات شروع کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے گو کہ وہ تمام اجازت ابھی نہیں دی گئی ہے دوسرے مقدمات بھی ابھی حکومت کے پاس ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کو کے کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا تھا کئی مہینوں سے اور اس میں بھی بہت اہم شوائد ہیں جس میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے ڈیپٹی سیکرٹری محمد زبیر کے انکشافات شابل ہے کہ کس طرح سے کرپشن کی بساد بچائی گئی تھی اور کس طرح سے اس کے ذریعے پورے ملک میں کرپشن کی گئی تھی اور اس کے بھرپور اور ناقابل تردید سموت ایف آئی اے کے سامنے موجود ہیں ابھی اس پہ کارروائی ہونی باقی ہے لیکن بہرحال اقتصدا ہو گئی ہے دیر آیت درست آیت آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کو اب پابندی کا سامنا وسیح ہو رہا ہے گو کہ اس کا کوئی باقاعدہ اعلان موجود نہیں ہے باقاعدہ ڈوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے لیکن یہ بات اب یقینی ہے کہ جناب الطاف حسین جو کہ اس سے پہلے اپنے خطاب جو وہ کیا کرتے تھے وہ براہ راست میڈیا پہ نہیں دکھائے جا سکتے تھے اب ان کے انٹریویوز بھی براہ راست میڈیا پہ نہیں دکھائے جا سکتے یا ان کے انٹریویوز میڈیا پہ نہیں دکھائے جا سکتے ہیں اور اب جناب الطاف حسین پہ اگر یہ کہا جائے کہ مکمل پابندی لگ گئی ہے کہ وہ نہ وہ خطاب کر سکتے ہیں اور ٹیلی ویژن ان کو براہ راست دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ انٹریوز ان کے براہ راست دکھا جا سکتے خطاب وہ کریں مگر ٹیلی ویژن ان کو نہیں دکھا سکتا میڈیا پہ وہ براہ راست نہیں آ سکتے اب اس کو وسیع کیا گیا ہے اور اس کا ثموت سامنے آیا کل جب بڑی زبردست تشیر کے باوجود جیو نیوز نے آخری لمحات پہ جناب آف الطاف حسین کا ایک انٹریویو ڈراب کر دیا جو ممتاز سیدر صحفی سلیم صحفی نے لیا تھا کل اس کی بڑی تشیر تھی لیکن کل آخری لمحات پہ یہ انٹریویو نشر نہیں کیا گیا ہے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ باقاعدہ بتا دیا گیا ہے گو کہ اس کے لیے تحریری کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا ہے کہ جناب الطاف حسین کے کلمات ان کی تقاریر پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان کے نظریہ کے خلاف اور خاص طور پر بھارت سے ان کے تسلسل اور تعلق کے حوالے سے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی سیاسی قیادت کے اندر جو ایکامنڈیشن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر ایمکی ایم کے استیفوں کے حوالے سے اور وہ ایکامنڈیشن جس میں جناب الطاف حسین کو بھی ایکامنڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جناب فاروق ستار بقاعدہ جناب الطاف حسین سے مقاتب بھی ہوئے ہیں تو وہ بار بار انہیں الطاف بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں نائن زیرو بھی وہ گئے ہیں اور پھر پاکستان کی سیاسی قیادت کہتی ہے کہ ایم کی ایم کو منائے جائے اور اس دوران بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت ان کے حالیہ ہفتوں میں دیے گئے بیانات جو کہ بھارت کی حوالے سے ہیں انڈیان انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف سے ہیں اس کو فی الحال اگنور کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت مگر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی قیادت ان کو اگنور کرنے کے لیے تیار ہے اسی لیے اب اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جناب الطاف حسین جو اس قسم کے نظریات اور خیالات کی پرچار کرتے ہیں انہیں ٹیلی ویجن پر جگہ نہ دی جائے انہیں میڈیا پر جگہ نہ دی جائے اور اب اس کا گو کے باقاعدہ اعلانیہ تحریری کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہمیز بات کا سوفیصد یقین ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ نہ ان کا خطاب میڈیا پر دکھایا جائے گا نہ ان کا کوئی انٹرویو اب میڈیا پر دکھایا جائے گا اور اس سلسلے میں آگے چل کے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں لیکن ہمیں سوفیصد یہ بات یقینی ہے کہ یہ اب ایک پالیسی ہے غیر اعلانیہ سہی مگر یہ پالیسیز ہے اور جو کہ سامنے بھی آئے گی اور ایم کیوم نے اس کو بھاپ بھی لیا ہے اسی لئے جناب فاروق ستار نے آج اس پر شدید اتجاج کیا اور کہا کہ کل سے ایم کیوم اس پر مزید اتجاج کرے گی الطا بھائی کا انٹرویو روکا گیا ہے یہ بالکل اس بات پر بھی مہور تصدیق سبت کرتا ہے چودری نسار لاکھ یہ کہہ دیں کہ کوئی مائنس ون کا فارمولا نہیں ہے لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مائنس ون کا فارمولا ہے جب ایم کیوم کو تخصیم کرنے میں کامیابی نہیں ملی ایم کیوم میں گروپس بنانے میں کامیابی نہیں ملی تو اب زبردستی غیر آئینی طور پر الطا بھائی کے خطاب کو روک کر مائنس ون کے فارمولے پر عمل ہو رہا ہے غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پر جناب فاروق ستار نے آج اپنے اس عظم کا بیظہار کیا متعدد قومی مومنٹ کی جانب سے کہ وہ اس معاملے کو کوٹ میں چیلنج کریں گے اور عدالت میں اس معاملے کو لے کے جائیں گے مگر لے کے کیا جائیں گے یہاں کوئی تحریری حکم تو ہے نہیں مگر بہرحال جناب فاروق ستار نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا اس میں کہیں پر قائد تحریک الطاف بھائی کا نام نہیں ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں کہیں پر قائد تحریک الطاف بھائی کے لائی خطابات اور تقاریر پر پابندی لگانے کا کوئی حکم نہیں ہے سرکاری چینل کو یا نیجی چینلز کو لیکن اس کے باوجود بھی یہ غیر اعلانیہ غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی آئید ہے ہم اس معاملے کو کوٹ میں چیلنج کرنے بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس کے پس بنظر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پس پردہ جو ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے واضح طور پر پاکستان کی سیاسی قیادت جناب الطاف حسین کے انحالیہ بیانات کو اگنور کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے وہ اس پر زیادہ فوکس کرنا نظر نہیں کرنا چاہتی لیکن پاکستان کی سیکیورٹی قیادت نے اس کا بہت ہی سیریس نوٹس لیا ہے اس میں جو انڈیا کے حوالے سے بیانات دیئے گئے یا رو کے حوالے سے بیانات دیئے گئے یا براہ راز پاکستانی فوج کو شدید کڑی تنقید کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی اور دوسرے سینئر جینرلز کو بھی اس لیے لگ نہیں رہا کہ پاکستانی کے سیکیورٹی حلقے مختصر حلقے اس کو اگنور کرنے کے لیے تیار ہیں خاص طور پر جناب الطاف حسین کے بیانات جو کے وجہ نظر بنے ہیں ان کا تعلق ان بیانات سے جو انہوں نے بھارت یا بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کے حوالے سے دیئے الطاف بھائی کا دابن چونہیں پاگڑ سے یہ روز الطاف بھائی کو راہ کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں میں راہ سے درخواست کرتا ہوں کہ راہ والوں یہ علام لگاتے ہیں ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ دے دو ایک دفعہ کھل کر ساتھ تو دے دو اور تیر کو اچلا بھی دے دو پھر بتا دیں گے ہم کہ راہ کا ایجنٹ کون ہے ہم ہیں یا وہ جو خطیار ڈالتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی خواستہ جناب الطاف حسین کے یہ بیانات بھی اگنور کرنے یا ماف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پہر آئی لچرف صاحب اب بھی کہتا ہو فوج کو بچھا لیجئے گندے فوجیوں سے فوج کو پاک کر لیجئے یہ حملہ کرنے والے کئی باہر کے نہیں یہ سب فوجی تھے فوجی یہ بیانات کا نتیجہ تھا کہ میڈیا میں پچھلے گزشتہ چند ہفتوں سے جناب الطاف حسین کی تقاریر سامنے نہیں آئیں اور وہ تقاریر جو براہ راست گھنٹوں میڈیا پر دکھائی جاتی تھی کبھی کبھی چار چار پانچ پانچ گھنٹیں بھی دکھائی گئی ہیں وہ پھر نہیں آئی تھی سامنے حتیٰ کہ متحدہ قابی مومنٹ کے عراقین پارلیمنٹ نے استفاہ دے دیا گزشتہ ہفتے اور اس کے بعد صورتحالی اکثر بدلی جناب الطاف حسین واپس میڈیا میں آ گئے اور ایک کے بعد ایک چینل پر ان کے براہ راست انٹریوز نشر کیے گئے جس سے وہ صورتحالی اکثر بدل گئی جو ان کی تقاریر پابندی کے حوالے سے سامنے آئی تھی اور جناب الطاف حسین روزانہ ایک سے زیادہ چینل پر پورے گھنٹے یا آدھے گھنٹے انٹریوز دیتے نظر آئے ہمارے دنیا نیوز میں بھی ہمارے مقبول پروگرام آن ڈی فرنٹ میں جناب کامران شاہید کے ساتھ ہوا ہے اور اکثر بواقعے پہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ بہت ریلیکس تھے اور اپنے خاص روایتی انداز میں وہ مختلف موقعے پہ نغمہ سرا بھی ہوئے اس کو ہم نے جوڑا ہے وہ آپ دیکھیں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ بہت ریلیکس ہو گئے تھے جناب الطاف حسین ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر یہ آئے گی آئے گی آواز نہیں تو کل آئے گی ماما ماما جا میں تو سے نہیں بولوں جا میں تو سے نہیں بولوں زاہر ہے بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھے جناب الطاف حسین لیکن سیریس نوٹ پہ بھی انہوں نے بات کی جب ان سے پوچھا ہی جا رہا تھا کہ ان کی تخریر پہ پابندی ہے تو اس پہ وہ کیا کہیں گے ہمارے ہم سریڈم آف سپیچ اتنی نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ کہ کوئی ایسی بات نہ کروں لیکن بساوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے حقائق ہوتے ہیں جو اتنے ترک ہوتے ہیں جس سے سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دل آزاری ہو گئی صورتحال یہ اکثر بدلی ہے اور سجیدہ صورتحال ایم کی ایم کے لئے یقینی طور پہ کہ اب ان کے قائد پر غیر اعلانی آفابندی ہے وہ نہ براہ راست تقریر کر سکتے ہیں جو ٹیلیویجن پر آئے اور نہ ہی ان کے انٹریویوز ٹیلیویجن پر نشر ہو سکتے ہیں یہ بات تقریب بنتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے منتاز سینے رہنما اور قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی کے رہنما کے ممبر جناب ریحان حاشبی سے بہت بہت شکریہ ریحان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ جراب الطاف حسین کی اب تقریر جو کہ پہلے جو وہ کیا کرتے ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آتی تھی براہ راست اب ان کے انٹرویوز بھی براہ راست یا شاید ٹیلیویجن پہ بالکل نہیں آئیں گے قائد تحریک کی یہ بلیک آؤٹ جو ہے اس کو آپ کیسے پروٹیس کریں گے کیسے اس کو رسٹور کرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب گدشتر تقریباً کئی ماہ سے الطاف حسین بھائی کی جو تقاریر ہیں وہ نشر نہیں ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر وہ ٹی وی پروڈرامز اور دیگر جو جس میں انٹرویوز دے دیں شاٹ وہ بھی نہیں آ رہے تھے جب تک کہ یہ صفوں کا معاملہ نہیں ہوا تھا یقینی طور پر یہ غیر اعلانیہ پابندی ہے اور جس کا کوئی نوٹیفیکیشن ریٹن میں نہیں ہے تو آپ نے اپنے پروڈرام کے ہی آغاز میں کہا تھا کہ آپ کا پروڈرام بنیادی طور پر انصاف کے بول بالا کے لیے ہے تو میں تو آپ سے یہ سوال کروں گا کیا یہ ظاہری طور پر لگتا نہیں ہے کہ ایمکی ایم کے قائد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایمکی ایم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری ایمپورنٹ چیز یہ کہ ایمکی ایم کسی بھی پالٹیکل پاکستان میں موجود پالٹیکل پارٹی سے زیادہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم بھی کسی صورت میں نہیں ہے جو کہ حب الوطنی کا ثبوت دیتی رہی ہے اس کے قائد الطاہ حسین بھائی کسی بھی صورت میں کوئی کم حب الوطن پاکستانی نہیں ہے جو آپ نے کلپس دکھائے اس میں یقینی طور پر کچھ تلخ باتیں ضرور نظر آئی ہیں جو کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کرواؤں کہ جب ایمکی ایم کے تعلق کو ہمارے دشمن ملک کے ایک جاسوس ادارے سے جوڑا جانے لگا جس کی ایک ایس ایس پی لیول کے افسر میں خود ساختہ تھی یا پتہ نہیں کس طرح کا تھا اس نے اپنے طور پر پریس کانفرنس کر کے کیا تو اس کے اگلے دن ہلتا حسین بھائی نے تنزن یہ بات کہی تھی کسی بھی صورت میں ہلتا حسین بھائی پاکستان کی انٹیگریٹی کا کے اوپر بات نہیں کر سکتے پاکستان کو مستحقم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پر تو اگر میں سوال کروں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عام شہریوں کو قطال کرنے کی دعوت دی کچھ لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تو کچھ لوگوں نے کنٹینر میں بیٹھ کر پاکستان کے جنرلوں کو کیا کچھ نہیں کہا اور مطلب اس طرح کی فلول آف دی ہاؤس کھڑے کے بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں تو یہ متاسبانہ طرز عمل نظر آتا ہے اور یہ میں یقینا سمجھتا ہوں کہ الطاق حسین بھائی کے کرونوں چاہنے والوں کی انتہا درجے کی تظلیل ہے کہ ایک موسٹ ایک موسٹ پاپولر پولٹیکل لیڈر اور وہ ایسا لیڈر کہ جو کہ خود پرائیم نیسٹر نہیں بننا چاہتا اس کو آپ نے جو آپ کا آئین کہتا ہے آرٹیکل نائنٹین جس کی گیرنٹی دیتا ہے آپ اس سے روک رہے ہیں اچھا ریان صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ خود بتائیے گا ظاہر ہے کہ بہت مشکل سوال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے جو بلتاپسین صاحب کی تقاریر ہوتی ہیں اور وہ تقاریر جو گھنٹوں پر چل جاتی ہیں اور پھر وہ ٹیلی ویژن پر براہ راستاری ہوتی ہیں تو کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اور ایسے کلمات ہوتے ہیں اس میں کہ وہ ٹیلی ویژن کے لیے عام آڈینس کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے ایم کیوم کے ایسے فالورز کے لیے نہیں ایسے آپ ہیں وہ بہتی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے یا ناقابل قبول ہو جاتی ہے وہ بات ایسے آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے مواقع آتے ہیں کامران صاحب میں آپ کے جو ریمارس ہیں وہ میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں یقینی طور پر ایسی چیزیں ایسے لمحات آتے ہوں گے الفاظ کا چناو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور کروں کسی بھی لمحے اور آپ کچھ اور کریں اور کہیں اور اس سے کوئی بھی الفاظ کا چناو ہو سکتا ہے یقینی طور پر آپ کی جو ایسے درست ہو سکتی ہے میں اسے اختلاف نہیں کروں گا مگر کیا اس کا جو سلوشن ہے اگر ہائپو تھرٹی کے لیے دیکھ بھی لیتے ہیں تو کیا اس کا یہ سلوشن ہے کہ ایک کرونوں ایک لیڈر جو کہ کرونوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اس کے خطابات جو کہ اس کے کرونوں چاہنے والے لاکھوں چاہنے والے سننا چاہتے ہیں اس کو پامال کر دیں حقوق سلب کر لیں آپ تو ہم کس آئین کی بات کر رہے ہیں کن حقوق کی بات کر رہے ہیں اور جب اس لیول پر بات ہو کہ آپ جو لیڈر ہے جو فاؤنڈر لیڈر ہے اس کو رسٹرک کر دیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے منسلک پولٹیکل پارٹی اس سے وابستگی رکھنے والے اس کے کارکنان ان کو پولٹیکل وکٹمائز نہیں کیا جا رہا ہوگا جس کا مستقل ایمکیم بھی کہتی آ رہی ہے ابھی تک بہت بہت شکریہ جناب ریحان حاشمی ہمارے ساتھ تھے یہ بات تیہ ہے کہ جناب الطاف حسین کے اب خطابات براہ راست میڈیا پہ نہیں آسکتے پہلے نہیں آتے تھے مگر اب پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ان کے تواتور سے انٹریوز آنے شروع ہو گئے اور اب وہ انٹریوز بھی نہیں آئیں گے عملا میڈیا بلیک آؤٹ ہے جناب الطاف حسین کا جو اب آپ دیکھیں گے اور اس کی اتصادہ کل ہوئی جب جیو نیوز کو جناب الطاف حسین کے ساتھ اپنا ریکارڈ شدہ اور تشیر شدہ انٹریویو لاس منٹ پہ ڈراپ کرنا پڑا ہے لیتے ہیں کبرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس کہانی کا جس کا کہ کل ہم نے آغاز کیا میرٹ کا قتل عام اور جنازہ جس طرح سے سندھ میں نکالا گیا ہے اس کا شاید ہی مثال کبیس سے پہلے سندھ میں بھی بلی ہو یا کسی اور صوبے میں ہمارے ساتھ تھے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے سابق چیئرمن انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ ادارہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ میرٹ کو سر بلند کرے میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائے وہاں پر ہی میرٹ کا قتل عام کیا گیا سالے پاس سال کے لیے جو بنائے گئے تھے چیئرمن سندھ پبلک سرویس کمیشن کے وہ چھے ماہ میں چھوڑ کے چلے گئے اور اس سے منسلکہ بہت کہانیاں ہیں جو کہ ابھی ہم آپ کو قبر سے بریک کے بعد مزید بتائیں گے اس کو ہم مزید کنٹیڈیو کریں گے اور آج ہماری بڑی اتمنان کچھ خبر یہ تھی کہ ہماری کیمپین کے نتیجے میں بلاقر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر آزم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر تجارت جناب مقدوم امین فہیم کے خلاف باقاعدہ مقدمات کیا آغاز کیا جائے گا فائنل شالان ایف آئی اے کو اب کہہ دیا گیا ہے آٹھ مہینے کے بعد کہ وہ داخل کر دے عدالت میں یہ ہماری کیمپین کے نتیجے میں ہوا ہے اور ہماری ہی کیمپین کے نتیجے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا بھارتی فلم فینٹم کا ذکر کیا تھا آج لاہور ہائی کوٹ نے اس کو بینڈ کر دیا ہے اس کا ذکر پروگرام میں آگے چلے گا ہوگا لیکن وقت کے بعد ہم مات کریں گے ایک بار پھر سندھ پبلس ایوز کمیشن اور وہاں پہ جس طرح سے میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے سندھ میں میرٹ کی خلاف ورزی کا ذکر کریں گے لیکن ایک اور ہیم خبر جو ابھی ابھی آ رہی ہے جس کے مطابق اور اس کا ذکر ہم نے پروگرام کے بالکل شروع میں کیا تھا یعنی کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عز اور اس حوالے سے امریکی حکومت اور امریکی حکام کا جو غیر اتمنانی بیان تھا وہ سامنے آیا تھا اس کا ذکر پہلے کیا تھا ابھی ابھی ہمارے پاس بزید اطلاعات آئی ہیں کہ تین روز کی بھرپور ایکشن کے بعد فضائی کارروائی کے بعد آپ پاکستانی فوج کے زمینی دستے شمالی وزیرستان کے انتہائی اہم علاقوں میں اس وقت زمینی کارروائی کر رہے ہیں شوال کا وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستانی فوج کے زمینی دستے داخل ہو گئے ہیں اور بھرپور زمینی کارروائی کر رہی ہے پاکستانی فوج ضرب عز کا یہ بہت اہم مرحلہ ہے زمینی کارروائی شمالی وزرستان کے اس علاقے میں جو دہشتگردوں کے سب سے بڑے گڑ سمجھے جاتے ہیں اور یہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اس کی باقاعدہ اطلاعات ہمیں آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آئی ہیں ذکر رہتا ہے دوبارہ اس کا اس واقعے کا اور اس خبر کا جس کا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور وہ انتہائی اہم انٹریو جو سندھ پبلک سرویس کمیشن کے سابق چیرمن جسٹس آغا جسٹس ریٹائر آغا رفیق خان نے دیا تھا پانچ سال کے لیے مقرر ہوئے تھے چیرمن سندھ پبلک سرویس کمیشن اور چھ مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑے اور استعفہ دے کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ میریٹ کی خلاف ورزیت تھی جس طرح کا ان پہ دباؤ تھا جس طرح سے ان کو شدید دباؤ کا سکار کیا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ میریٹ کی پرواہ نہ کرے تو انہوں نے رخصتی ہونا مناسب سمجھا سندھ پبلک سرویس کمیشن میں اب مزید کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے اس کا ذکر ہم کرتے ہیں پہلے سنتے ہیں مختصرا کل آغا رفیق صاحب نے کیا ہمارے اس انٹیویو میں بات کی تھی میں جب آیا تو اس وقت بلکل کمیشن میں میں نے دیکھا کہ لوگ گھوم رہے ہیں چٹھیاں آ رہی ہیں بڑے لوگوں کی سفارشیں گھوم رہے ہیں لوگ اندر تو میں نے پہلی بات تو یہ کی کہ اس کو بلکل بند کر دیا اس وقت اے سائز کی سب انسپیکٹرز کی پوسٹیں تھی اسسسنٹ سب انسپیکٹرز ہاں ان کے تھی کافی پوسٹیں تو ان کے میں نے انٹیویوز کیے اس میں بہت اچھے لوگ آئے میں نے محسوس کیا اس کے بعد کہ خوش نہیں ہے میرے اس سیلیکشن سے خوش نہیں تھے کچھ لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز ہنڈریٹ پرسنٹ آپ نے میرٹ پر کیا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں یہاں پریشرز ہوتے ہیں میمبروں کے پریشر ہوتے ہیں وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ یہ انٹرویو جسٹس ریٹائر آغا رفیق خان سے لیا تھا ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ پبلک سرویس کمیشن کی موجودہ صورتحال کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان دو سو تریپن اے ایسائیس کا کیا ہوا جو کہ اصل معاملہ تھا جو کہ میرٹ پر غریب سندھ کے لوگ تھے جن کو اس سندھ پبلک سرویس کمیشن نے جسٹس آغا رفیق نے سیلیک کیا تھا جس کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑ کے جانا پڑا ان بیچارے دو سو تریپن میرٹ والے اے ایسائیس کا کیس اب کہاں ہے یہ جو میرٹ کے لوگ تھے ان کی نامزدگی ہوئی تھی سات جنوری دوہزار پندرہ کو جو بالکل میرٹ پر ہوئے تھے اور ان کی سمری پچھلے آٹھ مہینے سے وزیرالہ ہاؤس اور صوبائی محکمہ داکلہ کے درمیان گھوم رہی ہے اور ابھی تک سندھ حکومت آٹھ مہینے گزر جانے کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان لوگوں کو آفا لیٹر جاری کیا جا سکے اور اس وقت جو اپ ڈیٹ پوزیشن یہ ہے کہ آخری بار پچھلے ہفتے یہ سمری دوبارہ واپس سمری گئی ہے وزیرالہ ہاؤس میں اور سندھ حکومت ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان لوگوں کو آفا لیٹر جاری کر کے ان کو برتی کیا جائے یہ ایس آئے عدالت میں گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں ان لوگوں نے پیٹیشن داخل کر دی ہے اور اس پیٹیشن میں عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو متنبہ کر دیا ہے کہ اگر پہلی ستمبر تک حکومت سندھ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس حسلے میں تو وہ عدالت اپنا فیصلہ دے دے گی مصلاح اندھیر یہ ہے کہ سب کے باوجود اس پورے واقعے کے باوجود ان دو سو ترپن ایس آئیس کو جو بیچارے میرٹ پر سیلیکٹ ہوئے تھے غریبوں کے بیٹے ان کو نوکری نہیں دیئے سندھ حکومت نے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے اس فیصلے کے باوجود اچھا چلے گئے آغا صاحب وہ تو چھوڑ کے چلے گئے بیچارے اور جو کچھ بھی تھا اب سندھ پبلک سرویس کمیشن کا کیا حال ہے یہ اب کون چلا رہا ہے کیسے چل رہا ہے کامران صاحب اس وقت سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ایک چیئرمین اور سات ممبران ہیں اس میں دس ممبران ہوتے ہیں لیکن تین عودے خالی ہیں اور جو چیئرمین ہیں محمد سلیم بھاؤر صاحب یہ سابق جو سیف کنٹرولرد کراچی بلڈرنگ کنٹرول آتھارٹی کے منظور کاکا ان کے بھائی ہیں محمد سلیم بھاؤر صاحب یہ فارن سرویس کے ریٹائر افسر ہیں اور جو ہم نے لوگوں نے تحقیقات کی ہے وہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ایک بہت بڑی بات یہ سامنے آگئی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ افسر جو ہے وہ خلاف قانون برتی ہو گیا ہے کیونکہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کا جو ایکٹ ہے انیس سو چورانوے کا اس کے مطابق ممبر اور چیئرمین کی برتی کے لیے جو کریٹریاں مقرر ہیں اس کے طرح گریٹ بیس میں کم اس کم پانچ سال نوکری کرنا لازمی ہے لیکن یہ محمد سلیم بھاؤس صاحب کے لیے بات سامنے آگئی ہے کہ اس کی یہ نوکری ہے گریٹ بیس میں صرف تین سال اس نے نوکری کی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ممران ہیں ان میں ایک بازمی مجیونے جو صاحب ہیں ان کی بھی نوکری یہ جو میار ہے وہ پوری نہیں ہے اور محمد حنی پتھان صاحب جو ہیں جو سائنس دان اور لبرل سائنس کے جو کوٹا ہے نجی شعبے سے لینا ہے لیکن یہ ریٹائر افسر ہیں اور نہ وہ سائنس دان ہیں نہ ہی لبرل سائنس میں ان کی کوئی خدمات ہیں ان کو بھی میمبر بنے دیا گیا تو اس طرح جو چیئرمین اور دو میمبران جو ہیں وہ خلاف قوائد مقرر ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر چیئرمین اور میمبران خلاف قوائد مقرر ہوں تو پھر اس ادارے میں میرٹ کے لیے کیا امید کی آسکتی ہے ظاہر ہے اختیار صاحب یہ تو علامان حفیظ والی سیچوئیشن ہے یہ بتائیے گا کہ پبلک سمیس کمیشن کا ایک بہت اہم جو رول ہوتا ہے جس پہ سب لوگ نگائے ہوتی ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو سیلیکشنز ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں اسسسٹن کمیشنرز اور سب انجینئرز اور اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہائی کیڈر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں گریٹ سکسٹین گریٹ سیونٹین کی وہ کیسے اب ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے آگا رفیق صاحب کے جانے کے بعد سے اور اس سے پہلے سے ہاں جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آگا رفیق صاحب کے زمانے میں آخری دنوں میں کمبائن کمپیٹیٹیو ایگزیم ہوتا ہے سن پبلک سرس کمیشن کا جس کے تیت ایسسٹن کمیشنرز سیکسن آفیسرز اور گریٹ سترہ کی جو ایگزیکیٹیو سرس کے عالی ہوتے ہیں اس کے لئے امیدوار سیلیکٹ کیے جاتے ہیں تو یہ امتحان ہوا تھا دسمبر میں جس میں اسکریننگ ٹیسٹ کی گئی تھی کوئی اٹھارہ ہزار افراد امیدوار اس میں شرک ہوئے تھے جس میں سے تین ہزار تین سو پینٹیس منتقب ہوئے تھے سیلیکٹ ہوئے تھے پاس ہوئے تھے اسکریننگ ٹیسٹ میں اور ان سے اپریل میں ابدیان لیا گیا تاکہ ان کے بٹھی کیا تھا کہ تین ہزار تین سو پینٹیس ایک مختصر تعداد ہے امیدواروں کی لیکن چار مہینے گزر گئے ہیں ان کے امتحان کا جو نتیجہ ہے ان کے تحریری امتحان کا نتیجہ وہ ابھی نہیں آ سکا اور اس حوالے سے ایک کچھا جو ہے سب سے بڑا کچھا جو پیدا ہو گیا ہے امیدواروں میں وہ یہ ہوا ہے کہ حالیہ دنوں میں آگا رفیق صاحب نے ایک لیکچرارز کی کوئی پوسٹیں تھی موقع تحلیم میں اور اس کے علاوہ موقع سر برکس ان سرویسز اور دیگر موقع میں انجنئرز کے پوسٹیں دیں ان سے تحریری امتحان لیا تھا میرٹ پہ ٹوٹل میرٹ پہ امتحان تھا اور اس کا نتیجہ بھی آ گیا تھا لیکن ان سے وائواز لے کر جب ان کی نامزدگی ہوئی ہے فائنل نامزدگی تو ان میں سے موقع تعلیم میں لیکچرارز کی تقریباً چار سو اسامیہ ایسی ہیں جو پبلس سرز کمیشن نے کھالی شورد دی ہیں اور اس میں تحریری امتحان میں لوگ پاس ہو گئے بہت زیادہ لوگ پاس ہو گئے لیکن ان کی نامزدگی نہیں کی اس لئے کمبائن کمپیٹیٹیو ایسیم کے جو مہندواران جو اسکریننگ ٹیسٹ سے پاس ہو کر جنہیں امتحان ان کو کھشا یہ ہوا ہے کہ شاید اس امتحان میں بھی ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے کہ وائواز میں ان کو فیل کر کے اور عوضے جو ہیں جو اسامیہ ہیں وہ بچا لی جائیں اور پھر ان اسامیوں پر جو ہے نا من پسند لوگوں کو برتی کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اختیار کھو کر ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی جاننے والا اب اندازہ لگا ہے سیکڑوں لوگوں کا یہ سندھ کے تعلیم یافتہ اچھے لوگ جو بیچارے میرٹ پر سیلیکٹ ہو سکتے تھے ان کا خلق قمع کر دیا گیا ہے اس ادارے کے ذریعے جس کو کہا جاتا ہے سندھ پبلک سرمیس کمیشن لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد بہت اہم مسئلہ ہے کراچی کے ہر گھر کا کراچی کے اسکولوں بجاتے ہیں بچے اسکول وین سے اور اب پولیس نے حکمات جاری کیے ہیں کہ یہ خطرناک کام ہے کیونکہ یہ وین سی این جی سیلنڈرز کے ساتھ چلتی ہے کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے وین والوں سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ سیلنڈر ہٹائیں وین والے کہتے ہیں ہم نہیں ہٹائیں گے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا یہ ہم پوچھیں گے کمر سے بریک کے بعد جب ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی کے ٹریفک پولیس کے سربراہ ڈاکٹر امیر شیخ فرماشر بریک کے بعد اگر سلنڈرز کے دماغے میں تین بچے جان کی بازی ہر گئے غیر میاری سیلنڈرز چل کے پھر تبا بن گئی ہیں کراچی کے کراچی والوں کو اور بچوں کے والدین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے وہ والدین جن کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں کراچی کے نوے فیصد بچے سکولوں میں سکول وینز کے میں جاتے ہیں جو کہ بچوں کو گھر سے لے کے ان کے سکولز میں چھوڑتی ہیں یہ سب پرائیوٹ وینز ہوتی ہیں اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ وینز جو کہ نوملی وینز ہوتی ہیں سوزوکی وینز کیریز ان میں سی این جی سلنڈرز فٹ ہوتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہ سلنڈرز ان جگہ پر ہی فٹ ہوتے ہیں جہاں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پر سوزوکی وینز میں جب یہ گھروں سے اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تو اس ساری ذمہ داری ڈرائیور کی ہوتی ہے کہ بچوں کو سکول تک اتمنان سے اور سیکیور اٹماسفر میں پہنچا ہے لیکن اب حالیہ سالوں میں جو معاملہ سامنے آئے ہیں اس میں سی این جی وینز والی گاڑیوں میں جو دھماکے ہوئے ہیں اور اس سے جو بڑی تعداد میں حلاکتیں ہوئی ہیں پاکستان میں اس کے تقریباً پچھلے دو سال کے دوران ایک درجن واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں کراچی میں خود ایک بہت بڑا واقعہ اسی سال ہوا تھا پچیس فروری کو جب ایک وین میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا تھا اور اس میں دس افراد جا باہت ہو گئے تھے دوہزار تیرہ میں گجرات میں ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ ہوا تھا جس میں پچیس تالے بلم ایک وین میں دھماکے کے بعد حلاک ہو گئے تھے اس کے علاوہ درجنوں واقعات ایسے موجود ہیں جس میں چار پانچ چھے لوگوں کی حلاکتیں ہوئی ہیں وین میں سی این جی کا سلنڈر جب پھٹا ہے عوام میں اشتیال پیدا ہوتا ہے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ چلتے ہوئے بومز اللاؤ کی ایک کیا جا رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کراچی پولیس نے فیصلہ کیا ٹریفک پولیس نے فیصلہ کیا کہ کراچی کی وینز کو اسکول وینز کو کبس کم ان سلنڈر سے آزاد کیا جائے لیکن اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا وینڈ والوں نے کہا کہ وہ سلنڈرز نہیں ہٹائیں گے ہرتال پہ چلے جائیں گے لیکن بہرحال فیلال یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پندرہ دن کا وقت دے دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فیصلے پہ عمل درامت ہوتا ہے یا والدین اور سکول یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رسک لینے کیلئے تیار ہے کہ ان کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کریں جن میں سی این جی سلنڈرز لگے ہیں اور اگر کسی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی اس صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی پولیس کی ٹریفک پولیس کے سربرا جناب ڈاکٹر عمیر شیخ نے بہت بہت شکریہ ہے شیخ صاحب یہ مشکل کام ہے لیکن کتنے آپ کمیٹڈ ہیں کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے اگر وہ سی این جی سلنڈرز نکالیں گے اور اس کو فیول پہ چلائیں گے تو وہ کرائے بڑا دیں گے بچوں کے لئے کرائے بڑا دیں گے والدین کے لئے وہ افورٹ کرنے کے لئے مسائل ہو جائیں گے نہیں چلائیں گے تو اتنا بڑا رسک ہے جس میں کہ بچوں کی جانے چلی جاتی ہے اور کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم آپ کو پکڑیں گے کہ کیوں آپ نے یہ لاؤ کیا تھا بڑی ڈیفیکل سیچویشن ہے بلکل سب سے پہلے تمہیں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے یہ ہم نے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی پلیس ٹریفک پلیس کو بھی نے جوائن گیا تقریباً دس مہینے مجھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور خصوصاً سی این جی کے حوالے سے آپ نے کافی واقعات کا طرف اشارہ بھی کیا کیونکہ سی این جی کٹ کی اجازت تو ہے الپی جی کی اجازت تو ہے لیکن اس کو لگانے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو لگا سکتے ہیں پراپر طریقے سے ہم نے کہا کہ بجائے اس کے گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن کچھ مہینے پہلے آ چکا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سی این جی کٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا انہوں نے اپتتہ کی گئی کہ جو انٹر سٹی بسز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ دیگر بسز میں کراچی میں بھی ان ہاؤس جو چل رہی ہیں ان کراچی لیکن انٹر سٹی بسز کو فرسٹ فیز میں کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے کہا کہ جو ایک نوافشاہ میں واقعہ ہوا کچھ بھی پہلے آٹھ ڈسکاس کہ بیس بچے سی این جی سلنڈر کیز لیک ہونے کی وجہ سے بلاسٹ ہو بیس بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے بچارے اسی کو نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو سٹڈی کیا پانچ چھے دن تمام سٹیک ہولڈرز پائیوٹ اسکول اسوسیشن کے خالی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کمیشنر کراچی سیکٹری ٹرانسپورٹ کو وی کیپٹ آن ہولڈنگ فیو میٹنگ سے ڈو ای پروپر ہومور اس کو ہم کیسے سٹیم لائن کریں کم از کم بچے جو معصوم ہیں مستقبل کے میں مہمار ہیں اور عام طور پر ہم دیکھیں تو لور کلاس بلو لور کلاس ایم ایوٹ سے اور لور میڈی کلاس کے بچے اسکول میں انستعمال کرتے ہیں بڑے آدمیوں کو بچے تو اسکول میں انستعمال نہیں کرتے تو میں نے کہا why to risk these innocent children's lives تو اب کریں گے کیا رکھ صاحب یہ مسئلہ تو اب کھڑا ہو گیا ہے تو کتنی commitment ہے کہ اس کے باوجود پندرہ دن آپ نے دے دی ہیں پندرہ دن کے بعد آپ اس پر action لیں گے کیا کریں گے پھر ہم اس پر بالکل action لیں گے آج بھی جو ہم نے اس میں ہمارا میرا ہمارا جو objective is دو ہیں as you can see on the videos کہ ایک تو بچے کی safety ہو دوسرا بچے کی self respect hurt نہ ہو بچہ لٹکتا ہوا جا رہا ہے بچے کے پیچھے کوئی care taker نہیں ہے ماں با بچارے دے دیتے school win کے حوالے کہ school خیر خیری سے پہنچے اور سب سے بڑی بات safety کے cylinder بیچ میں نہ ہو ہم نے صرف چار شرطوں پر ابھی ہم زور دے رہے ہیں ساری دنیا میں امریکہ میں انگلینڈ میں کہیں بھی محضب دنیا میں ایک school win کا proper color ہوتا ہے yellow ہم نے notify کیا کہ yellow color ہو یا school win کا کم از کم first phase میں board لگا ہو دوسرا کوئی بچہ لٹکا ہوا نہ جائے تیسرا پیچھے care taker کوئی بیٹھا ہو اگر میرا اپنا بچہ ہو میں family کے جا رہا ہوں تو I would always prefer کہ میرا کوئی گھرگا بھائی یا کوئی میرا اور کوئی ذمہ دار آدمی پیچھے بیٹھا ہو جو بچے اچھل کو کر رہے ہوں تو ان کو روکے تیسرا تھا کہ c&g نہ ہو اس پہ ہم on all stakeholders are on board یہ I would say میں نے first phase میں تو ہم نے اس کو campaign کے طور پر چلایا ہے ایک proper performer design کیا ہے تمام school association اس کو distribute کیا ہے تمام schools میں کہ ہر school پہ کم ازم پانچ سات دس وینز چلتی ہوں گی and I'm sure we are working together with school association کریں گے ہماری strategy یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہم چوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں دو دن کا ٹائم ملتا ہے سیٹر ڈے بھی سنڈے بھی and we appreciate the inconvenience which might because in case we confiscate some vehicle دو دن کا ہم ٹائم دے جاتے ہیں کہ parents in the meanwhile دوسری کر لے ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم اسکول وینز کے بزنس کو افکٹ نہیں کرنا جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو ٹائم دیں گے دوبارہ مکہ ہم فرائیڈے کی ایوننگ کو پکڑتے ہیں after offloading the children at their homes ہم پھر ان کو ٹائم دیں گے کہ please آپ اس میں سے یہ remove آج کا جو ٹائم انہوں نے لیا ہے under request of school association کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کلا ہم اس میں successful بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بہتی قابل صراحیت بات ہے کیونکہ اس طرح کی initiative بہت کم ہوتی ہے اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ بچوں کی لیے رسکی ہے بہت رسکی کام ہے اور جس انداز سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ کرے اس میں کامیابی ہو لیتے ہیں کمر شبریک اس کے بعد بتاتے ہیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کی special branch یعنی پنجاب پولیس کے جاسوسی کا ادارہ اس کو پنجاب پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فیلال سب کو چھوڑو اور ڈینگی مچھروں کا سراغ لگاؤ جی ہاں بلکل ایسے ہی ہوا ہے بتاتے ہیں آپ کو کمر شبریک کے بعد یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا فینٹم مووی کا بھارتی مووی حافظ سعید صاحب نے اس سلسلے میں لاہرہ ہی کورٹ سے ریدو کیا تھا آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ فلم پاکستان میں فلحال ریلیز نہ کی جائے یہ سب کچھ کمر شبریک کے بعد ویلکم بیک بہت ہی مزے کی سیچویشن ہے لیکن افسوسناک بھی پوری پاکستان میں ٹیرر الٹ ہے خاص طور پر پنجاب میں وزیر داخلہ شجاہ خانزادہ کو شہید کر دیا گیا ان کے آبائی علاقے اٹکوے اب سے تھوڑی دن قابل ہے لیکن پنجاب پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس کے سربراہ کی جانب سے ریجنل پولیس آفیسز کو یعنی کہ تمام مقامی پولیس آفیسز کو جو خط ملا ہے حالیہ دینے میں ان سے کہا گیا ہے کہ اپنی توجہ مرکوس کرے اور اپنے اپنے علاقوں میں ڈینگی مچھر کا سراغ لگائیں اور اس حوالے سے پوری رپورٹ جو ہے وہ پولیس کے سربراہ کو بھیجی جائے پولیس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ ڈینگی مچھر ڈھونڈے اس حوالے سے وہ جگہ جگہ تلاش کرے اور ڈینگی مچھر کا سراغ لگا کہ پولیس کے سربراہ کو یعنی کہ انسپیکٹر جنرل پولیس کو اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ بھیجے یہ باقاعدہ تحریری طور پر حکم دیا گیا ہے اور تحریری طور پر یہ ذمہ داری تمام ریجنل پولیس آفیسرز کو لگائی گئی ہے یہ بہت اہم اور مزیدار خبر بگر اس کو جان نکلی جاتے ہیں فیصلہ باد جہاں پر ہمارے کورسپانڈنٹ احمد مہددین موجود ہے مہددین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ ریجنل پولیس آفیسرز کو کہا گیا ہے سپیشل براج کو کہا گیا ہے اور اس کے لئے کیا کر رہی ہے پولیس کیسے ڈھونڈ رہی ہے ڈینگی مچھروں کو بلکل کاملان صاحب آپ نے درست کہا بڑی مزید کی خبر ہے اور ان حالات میں جب نیشنل ایکشن پلین کا ایک اہم جو آپریشن ہے اور وہ پوری رپورٹ ہے جس کے مطابق آئی جی پنجاب نے یہ حکم دیا ہے پورے پنجاب کے آر پیوز کو اور ڈی پیوز کو کہ وہ اپنے علاقوں میں ڈینگی مچھر تلاش کریں لاروہ تلاش کریں اور ان کے احکامات کی روشنی میں پورے پنجاب میں فیصلہ بات جنگ ٹوبا ٹیکسنگ لاہور ملتان ڈیرہ غزی خان میں یہ فیلڈ سٹاف جو سپیشل برانچ کا ہے جس کا کام پولیس کو خفیہ معلومات فراہم کرنا ہے وہ مچھروں کو پکڑ رہا ہے مچھروں کے لاروہ کو پکڑ رہا ہے اور بقیدہ سٹیٹسٹکس فراہم کیے گئے ہیں کہ کس زلے سے کتنے مقامات سے سجو ہے وہ لاروہ برامد ہوا ہے اور مچھر پکڑے گئے ہیں اور اس کی رپورٹس روزانہ کی بنیاد پر آئی جی آفس میں بجوائی جا رہی ہیں خان صاحب اچھا تو یہ فیصلہ باد میں کتنے مچھر پکڑے گئے اور پولیس اس کو کیسے ڈھونڈتی ہے اور سپیشل برانچ والے جاسوسی کے انداز میں گھوم رہے ہیں یا کھلے عام مچھروں کو ڈھونڈ رہے ہیں خان صاحب یہ جو میرے پاس رپورٹ ہے پورے پنجاب کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ فیصلہ باد جس کو انہوں نے آٹھ ٹاؤنز میں تقسیم کیا ہے اور دو سو سے زائد مقامات چیک کیے ہیں جن میں ان کے مطابق جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں ہسپتال ہیں تعلیمی اداریں ہیں قبرستان ہیں ٹیوب ویل شاپس ہیں ٹائر شاپس ہیں اور وہاں پر ون تھرٹی سیون سپوٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر کی گئی ہیں جہاں انسیکٹی سائیڈز مچھر یا لاروہ اس کا ڈینگی کا پکڑا ہے پنجاب پولیس کی سپیشل برانچنے جن کا کام تو کچھ اور ہے اور ان حالات میں تو بلکل ان کا کچھ اور کام بنتا ہے اور وہ فیصلہ با سمیت تمام ازلامیں جو ہیں وہ مچھر اور ڈینگی لاروہ پکڑ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے بہرحال مچھر پکڑے اور ایک سو سیتیس مقامات پہ مچھر پکڑے ہیں پنجاب پولیس نے یہ مزاق نہیں ہے جیہاں پنجاب پولیس کے سربراہ کا حکم تھا تمام آر پیوز ڈی پیوز کو اور اس کے بعد پورے پنجاب میں مچھر ڈھونڈ مہم چل رہی ہے اور اس کے لئے سپیشل برانچ یعنی کہ پولیس کا جاسوسی کا ادارہ مچھروں کو ڈھونڈ رہا ہے یہ اس میں کوئی بزاق نہیں ہے یہ تحریری حکم ہے اور اس میں تحریری عمل درامت ہو رہا ہے ایک اور اہم خبر آج جس کا کل ہمارے پروگرام میں ذکر ہوا تھا کل ادب جبات الدعویٰ کے سربلا حافظ سید لاہور ہائی کورٹ سے نجو کیا تھا کہ بھارتی فلم فیڈ ڈپ کی پاکستان میں نمائش پر پابندی لگا دی جائے اور آج اس سلسلے میں عدالت نے ایک حکم امتنائی بھی جاری کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فلحال اس فلم کی نمائش نہ ہو 28 اگس کو یہ فلم ریلیز ہونے والی تھی جس میں کہ بھارتی مقبول اداکار سیف علی خان اور کیٹریڈا کیف اس کے ہیروئین تھے لیکن حافظ صحیح صاحب کو کہنا تھا کہ اس سے براہ رات ان کی سیکیورٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ فلم کا ایک اہم کردار فرضی نام سے رکھا گیا ہے مگر دراصل وہ ان کی شباحت ہے اور ان کو پورٹری کیا گیا ہے فینٹم مووی میں جو کہ 26 گیارہ کے واقعات کے حوالے سے برائی گیا ہے لیکن اب فینٹم مووی پاکستان میں ریلیز نہیں ہو سکتی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں آج حکم امتنائی جاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اصطام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر